ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور اہم خبر کی طرف جو ایک کتاب سے جڑی ہوئی ہے یہ کتاب ایک ایسے شخص کی آبیتی پر لکھی گئی ہے جس نے اپنی زندگی کے نو سال آتنکوات کے آروب کو جھیلتے ہوئے جیل میں گزارا ہے دہلی کی پبلیشر فروس میڈیا نے حال ہیم عبدالوائش ریک کی کتاب بے گناہ قیدی کا انگلیس ٹرانسلیشن انوشن ٹریزنر کے نام سے پبلیش کیا ہے یہ کتاب آتنکوات کے نام پر قید آئیوں سے اسٹیٹ کے پولیس اور ایجنسیز کی طرف سے دیش میں کھیلے جا رہے گھناؤنے کھیل کا خلاصہ پیش کرتی ہے آپ کو بتا دیں یہ بک انوشن پریزنر کے لیکھک عبدالوائش شیخ خود اسٹیٹ ایجنسی کی طرف سے رچی گئی قتیت آتنکی سادش کا شکار ہو چکے تھے اس کتاب کو اس سے پہلے بے گناہ قیدی کے نام سے اردو میں پبلش کیا گیا تھا اس کا بعد میں ہندی ٹرانسلیشن بھی کیا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ عبدالوائش شیخ نے اپنی کتاب اس وقت لکھی تھی جب وہ ممبئی کے آتھر روڈ جیل میں قید بے گناہ قیدی اس کتاب کے پانسو چار پنوں میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایجنسیز اور سرکاری پولیس نیتیوں کو صحیح ٹھہرانے اور دیش میں سرکچہ کے نام پر ایک پالیسی کے تحت آتنکوات کے فرضی معاملے میں نردوش لوگوں کو فساتی ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ دیش میں کس طرح دوسری لوگوں کو پروابط کرنے کے لیے ایک خاص کمیونٹی کے لیے نفرت کا ماحول بنایا جاتا ہے بے گناہ قیدی ایک کتاب ایجنسی کے جھوٹے آروپوں کو قبول کرنے کے لیے الیگل طور پر دباؤ ڈالنے پر مجبور کرنے کی چالوں کو بھی صاف طور پر بیان کرتی ہے اس کا شکار رائٹر عبدالوائش شیخ خود ہو چکے ہیں پر انہیں مکوکہ اور این آئیے کوٹ نے بری کر دیا تھا جبکہ ان کے ساتھ قید میں رہنے والے دوسری آروپی ابی جیل میں بند ہیں ان کی اپیل پچھلے چھ سالوں سے بومبے ہائی کوٹ میں پنڈنگ ہیں بے گناہ قیدی کتاب خاص طور پر ساتھ گیارہ ممبئی ٹرین بلاسٹ معاملے کے بارے میں ہیں لیکن اس میں دوہزار دس کے جرمن بیکری بلاسٹ اور دوہزار چھے کے مالے گاؤں بلاسٹ دوہزار چھے اور انگاباد ہتھیار معاملے میں دوہزار دو کے اچھر دام حملے اور ایجنسیز کی طرف سے فرضی معاملے میں انڈین مجاہدین کے نام کا استعمال کرنے سے جڑی ساری چیزوں پر چرچہ کرتی ہیں سب سے اہم بات اس کتاب میں آتنکوات کے مقدمے میں فسے معصوم لوگوں کو اپنی قانونی لڑائی لڑنے کا طریقہ ملے گا اور پولیس میڈیا اور میڈیا کے ذریعہ بلاسٹ گھٹناوں کے بارے میں لمبے چوڑے داؤں کو بھی بے نقاب کیا گیا ہے رائٹر خود پولیس کے بربرتہ اور راجنیتی کا شکار رہ چکے ہیں پولیس جانچ ایجنسیز اور جیل کے عدیقاریوں کے ہاتھوں خود اور دوسرے نردوش قیدیوں کے پریشانی اور تکلیب کو جھیلا ہے کتاب میں اس کا بھی ذکر ہے اور ساتھ اس کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو ڈپلومیٹک چالوں میں فسنے سے بچانا چاہیے اور قانونی لڑائی کس طرح لڑنی چاہیے رائٹر عبدالوائی شیخ ممبئی کے ایک اسکول میں ٹیچر ہیں گیارہ جولائی 2006 کے ممبئی ٹرین بلاسٹ معاملے میں تیرہ آروپیوں میں سے باعزت بری ہونے والے ایک اکیلے شخص ہیں کیونکہ وہ آخر تک جھوٹے اقبالیہ بیان پر سائن کرنے سے انکار کرتے رہے جبکہ دوسرے آروپیوں نے دباؤ کے آگے جھوٹے اقبالیہ بیان پر دسکت کر دیا جس پر عدالت میں ان کو موت کی سزا اور تاعمر قید کی سزا دینے کے لیے دروپیو کیا گیا عبدالوائی شیخ نے جیل میں نو سال بتانے کے دوران اپنے پوسٹ گریجویٹ کی پڑھائی پوری کی اور قانون کی پڑھائی بھی کی اپنے ساتھی آروپیوں سے کیے وعدے کو پورا کرتے ہوئے دیش بھر میں گھومتے ہیں اور لوگوں کو ان کے ساتھ ہوئے واقعہ سے آگاہ کرتے ہیں اگر کوئی ان کی کتاب پڑھنا چاہتا ہے تو ان کے لیے کتاب ایمازون پر موجود ہے وہاں سے لے سکتے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں